اچھا ایک ویسن بڑا اہم ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم اپنے بچے کو نا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں پائلٹ بنانا چاہتے ہیں بزنس مین بنانا چاہتے ہیں اچھا وہ چاہتے تو ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے ہر بندہ جنہوں وہ اپنے اولاد کے لیے فکر مند ہوتا ہے ہر استاد اپنے طالب علم کے لیے فکر مند ہوتا ہے لیکن کیا اس کے اندر وہ قوالٹی بھی مجود ہے یا نہیں ہے تو دراصل سب سے پہلے ہمیں کس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے خوبی کا قوالٹی کا کیا اس بچے کے اندر ڈاکٹر بننے والی قوالٹی مجود ہے اگر مجود ہے تو آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ڈاکٹر والے ٹریک پہ لے جائیں گے وہ ڈاکٹر بن جائے گا لیکن آپ کو پتہ ہے کلاس کے اندر اگر ہنڈرڈ سٹوڈنٹ بیٹھا ہوگا ہے تو اس ہنڈرڈ میں دو سے تین ڈاکٹر بنتے ہیں باقی اگر ستانوے بھی جو خواہش رکھتے ہیں تو ستانوے ڈاکٹر نہیں بنتے یعنی کہ وہ ہنڈرڈ میں سے آپ کے پاس جو خواہش رکھنے والے تھے جن میں کپیسٹی ہم کہہ سکتے ساتھ وہ صرف دو تین کی تھے باقی اس کے اندر کچھ انجینئر بھی ہے اس کے اندر کچھ ہے بزنس مین بھی ہیں اس میں کچھ پائلٹ بھی ہیں کچھ آفیسر بھی ہیں کچھ آرٹسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بڑی کٹیگری ملے گی لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہی جی میں تو اپنے بچے کے لیے یہ خواہش رکھ رہا تھا لیکن میں تو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا لیکن مجھے تو اب وہ چیزیں نہیں مل رہی تو بات یہ ہے کہ جس طرح ہر انسان کا فیس علیدہ ہے اس کی نوز علیدہ ہے اس کی آنکھیں علیدہ ہیں کان دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے آپ کے ہونٹ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے آپ کے بال دوسرے سے ڈیفرنٹ آپ کی ایچ اینڈ ایوری تنگ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے تو پھر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیفرنٹ خوبی رکھی ہوئی ہے اور اس خوبی کو ہمیں پہچاننا چاہیے اس خوبی کو پہچاننے کے لیے دو لوگوں کا اہم کردار ہوتا ہے ایک استاد کا اور ایک والدین کا پہلے اس بچے کے اندر وہ خوبی ڈونڈے کہ وہ خوبی ہے کونسی ہے وہ کس چیز میں زیادہ ذوق رکھ رہا ہے اگر تو آپ نے ذوق پیدا نہ کیا ہو والدین نے استادہ نے بچپن کے اندر ہمارے پاس بچپن کے اندر ہمارے پاس یہ ذوق یہاں تو ڈیویلپ کیا جاتا ہے اور اگر ڈیویلپ نہیں ہو پایا تو پھر بچے کا رجعان دیکھیں کہ بچے کے اندر وہ کونسا رجعان ہے جسے وہ بڑا مزے سے کرتا ہے وہ کونسا پروفیشن ہے وہ کونسا پیشا ہے جسے کرتے ہوئے اس میں تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے وہ بوریت محسوس نہیں کرتا ہے وہ تکلیف محسوس نہیں کرتا ہے وہ بارش کو محسوس نہیں کرتا ہے وہ دوب کو محسوس نہیں کرتا ہے وہ صرف اپنے کام کی لگن میں لگا رہتا ہے تو پھر آپ نے اس پیشے کو دیکھنا ہے کہ وہ چیز ہے کونسی ہے وہ ڈاکٹر کی ہے وہ وہ ایک بزنس مین کی ہے یا وہ کسی اور چیز کی ہے تو وہ اگر آپ نے کوالٹی اپنے بچے میں جان لی تو پھر آپ کو اور آپ کے بچے کو دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی اب روکتی یہی چیزیں ہیں کہ وہ اس کا رجان اس کی خواہش اس کی لگن کسی اور چیز کے اندر ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز کی لگن رکھ رہا ہے وہ کس چیز کا ذوق رکھ رہا ہے وہ کس چیز کا شوق رکھ رہا ہے تو ہم اس کو دوسری چیز پر لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ جتنی مرضی کوشش کریں استاد جتنی مرضی کوشش کریں والدین جتنی مرضی کوشش کریں معاشرہ جتنی مرضی کوشش کریں لیکن اس کے اندر وہ چیز ڈویلپر نہیں ہوتی ہے اسی طرح دنیا کے اندر بے پناہ لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے یہ اپنی آخری سٹیج کے اندر کہا کہ جی میں اپنی ایک ڈاکٹر کی جو لاسٹ ایج کی زندگی کا بیان ہے کہتے ہیں ایک ڈاکٹر تو اس کی آخر پہ جو سیرمنی تھی ریٹائرمنٹ کی وہ ریٹائرمنٹ کی سرمنی ہو رہی تھی ڈاکٹر کی اب سبھی لوگ جناب بڑے خوش تھے کہ یہ اتنا بڑا سرجن ہارٹ کا سرجن تھا تو اس نے جو سینکڑوں لوگوں کا علاج کیا ہے ان کے ہارٹ کا علاج کیا ہے تو یہ کتنی عظیم شخصیت ہے یہ کتنا عظیم پرسن ہے کہ اس نے جو ہارٹ والے مریض ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں محفظ چل رہی ہیں سبھی اس کے دوست ہے رشتہ دار ہے کٹھے ہیں بڑے خوش ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی بہترین گزاری ہے کیونکہ انہوں نے مریضوں کو اپنی زندگی وقف کی اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سائٹ پر بڑے دکھی بیٹھے ہوئے اب باقی سارے بڑے خوش ہیں اور ڈاکٹر صاحب کیا ہے بڑے بڑے دکھی اب کسی نے اس سے پوچھا کہ آج تو آپ کا بڑا یہ جو خوشی کا دن ہے تو آپ اس کو سیلبریٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ کیا ماجرہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سٹیج پر یہ اتنا فیل ہو رہا ہے کہ جو میں بننا چاہتا تھا وہ میں باننی نہیں پایا ہوں تو انہیں کہا کیا مطلب اس سے آگے بھی کچھ بننا تھا یہ اتنا بڑا جناب آپ ہارڈ سرجن ہیں اس سے آگے اور کہاں جانا ہے آپ نے تو کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں ہارڈ سرجن تو تھا لیکن میں اس کے اندر مجبوراں گسا ہوا تھا لیکن میری جو اصل خواہش تھی وہ میری اصل خواہش یہ تھی کہ میں آرٹسٹ بنتا میں ایک آرٹسٹ بنتا میں ایک فنکار بنتا جو مجھے خوشی دیتا کہتا آج میں ہوں ادھر لیکن آج میں خوش نہیں تو اس لیے والدین اور بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ میرے بچے کی اصل میں کیا خواہش کیا ڈیزائر ہے جس میں وہ لگا رہتا ہے ہر وقت مجھے کہنا نہیں پڑتا ہے بیٹا آپ وہ لیسن تیار کر لو آپ وہ کام کر لو بیٹا کہتا چھا جی کر لیتا ہوں ہو جاتا ہے تو پھر وہ کر لیتا ہو جاتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ اس میں اس کا ذوق نہیں تو جب اس کا ذوق ہوگا آپ اس کو کہنا نہیں پڑے گا بیٹا یہ کرو یہ پڑو یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے نہیں کہنا پڑے گا آپ ہر وقت دیکھیں گے وہ آپ کو بیزی نظر آئے گا اس کام کے اندر تو یہ چیز ہے کہ بچوں کے اندر ہمیں اس کی خوبی کے مطابق ڈالنا چاہیے اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑا کم ہے ہمارے معاشرے میں یہ والا جو ڈپارٹمنٹ ہے بچوں کے اندر خوبیوں کو ڈونڈنا اور پھر اس کے اوپر کام کرنا یہ بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہم کہہ سکتے ہیں تو اگر اس پر کام کیا جائے تو یہ ہماری نسلے جو ہے وہ سیدھے ٹریک کی طرف جا سکتی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ جو معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ رشوت لے رہے ہیں لوگ یہ کہا رہے ہیں کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں میرے کام کے اندر میری کتنی لگن ہے جس کام کے اندر اس کی لگن ہوگی اس کا پیار ہوگا تو پھر اسے پیسوں سے لینا دینا نہیں ہوتا وہ کام کرتا ہے کام کرتا ہے اور پیسے آتے ہیں پیسے آتے ہیں اور پیسے باہ کر آتے ہیں جب آپ پوری امانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جب آپ ایسے ڈپارٹمنٹ میں گس گئے ہیں جس میں صرف آپ نے تنخواہ لینے ہیں جس میں صرف آپ نے پیسے کمانے ہیں تو پھر آپ کو لوگوں کے جو فیلنگ ہے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے لیکن جس پرفیشن کے اندر آپ مجود ہیں اور اسے آپ کے ساتھ پوری محبت پورا پیار پوری لگن ہے تو پھر آپ لوگوں کی فیلنگ کو فیل کریں گے اور جس دن آپ نے لوگوں کی فیلنگ کو فیل کرنا شروع کر لیا آپ بہترین انسان ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے درد کو محسوس کر رہے ہیں لوگوں کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں اور پھر صرف محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کی اگلی جو حد نظر ہے اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو تکلیف میں انسان ہے میں نے اس کی تکلیف کو بھی دور کرنا ہے میں نے اس کی تکلیف کو ختم کرنا ہے اس کی پریشانی کو ختم کرنا ہے لیکن آپ ایسے ڈپارٹمنٹ میں گھس گئے ہیں جس میں آپ کا کوئی سروکار نہیں چاہے وہ ڈپارٹمنٹ ڈوبے چاہے ترے چاہے اس کے اندر کمائی ہو چاہے نہ ہو تو پھر آپ لوگوں کے درد کو تکلیف کو کبھی بھی فیل نہیں کر سکیں کبھی بھی محسوس نہیں کر رہیں گے اس لیے اپنے اندر جانکو اور اڈونڈوں کے آپ کیا ہو پھر اس کے اوپر کام کرو